سو اس کی انٹیگریشن آج ہم کرنے لگیں انٹیگریشن جیسا کہ آپ کو پتائے کہ جی is a reverse process of differentiation اور اس میں جو ہے دیفرنسییشن کے سارے رولز میں نے آپ کو بتا دیئے تھے سو انٹیگریشن کا جو ہے یہ انٹیگریشن کا سیمبل ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے سیمبل x پاور این اور ساتھ میں یہ dx لکھا ہو ہے dx کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا کہ اس فنکشن کی انٹیگریشن ہم کر رہے ہیں with respect to x ٹھیک ہے یہ سیمبل ہے اور x پاور این کوئی اگر فنکشن ہے ہمارے پاس تو اس کی انٹیگریشن کیا ہوگی جیسے ڈیفرنسییشن میں پاور کم ہوتی ہے تو اس میں پاور جو ہے وہ انٹیز ہوگی x n پلس 1 over n پلس 1 plus some constant c یہ جو constant ہے یہ کیا ویڈ ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی بھی فنکشن ہے جس کو آپ differentiate کر رہے ہو تو constant کی ڈیفرنسیشن جو ہے وہ zero ہوتی ہے تو اس لیے integration میں ہمیشہ یہ constant c ہم لکھیں گے اس کی اگزیمپل فر اگزیمپل آپ کے پاس ہے جی ایکس پاور 4 bx اس کی integration کیا ہوگی x raised to power 5 divided by 5 plus c اگر آپ اس کو differentiate کریں سائٹ کو تو وہی آنسر آنا چاہیے جو یہ ہے ایکس پاور 4 اب اس کی differentiation کیا ہوگی x پاور 5 over 5 کی differentiation کیا ہوگی یہ constant ساتھ لکھا رہے گا اور آپ کو بتائے کہ 5 x power 4 divided by 5 اور اس constant c کی differentiation 0 ہو جائے گی تو اس کا انسر آئے گا x پاور 4 اب دیکھ لیں کہ جو آنسر تھا اس کو اگر ہم differentiate کریں تو ہمارے پاس x پاور 4 آتا ہے صحیح یہاں سے یہ بھی ثابت ہو رہی ہے بات کہ جی differentiation کو differentiation کا opposite process ہے entization اب اگر یہ لکھا ہو کہ جی کوئی fractional power بھی ہوگا یہاں پہ n جائے وہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے نہیں real number positive negative whole number integer fractional and so on اگر یہ لکھاؤ x power minus 5 اور ساتھ میں dx ہو اس کا کیا مطلب ہوگا x power minus 5 plus 1 that is minus 4 over minus 4 plus c that is minus 1 over 4 x power minus 4 2 ٹھیک ہے یہ ہم نے دوسری example کی اور پھر further example اگر اس کی دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی fraction میں ہے power bx اس کا کیا answer ہوگا کیا باش minus 4 dx so یہ بنے گا x power minus 4 plus 1 that is minus 3 over minus 3 plus c that is minus 1 by 3 x power minus 3 plus c so یہ ہم نے کچھ example کی اور بہت simple situations کو deal کیا اب ہم بات کریں گے جی کہ integration کے اندر اگر function جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی constant multiply ہو رہا ہے جیسے 3 x power 5 dx اس کے integration کے لیے یہ constant time integration of this function جو ہے اس cancer مطلب اس cancer 3 constant باہر x power 5 کی اگر آپ integration کر لیں اور پھر اس سے multiply کر دیں تو answer جو ہے اس cancer آج 5 plus 1 that is 6 over 6 plus c so this is equal to 1 by 2 x power 6 plus c کمجھ گی بات جی so in general اگر آپ کے پاس a f x ہو f x کوئی بھی function ہے جو ہم نے یہاں جس shape کام نے deal کرنا سکھا a time integration of f x ہو گی صحیح ہے اور اگر constant نیچے بھی ہو فر اگر یہ بھی ہو کہ x power 7 divided by 2 ہے dx اس کا انسر بھی کیا ہوگا 1 by 2 x power 7 dx x so this is equal to 1 by 2 x power 8 over 8 plus c so that will become 1 over 16 x power 8 understandable جی so یہ یہ بیسیکلی ایک ایک امپورٹن رول اب دوسری بات ہے اگر آپ کے پاس function میں جو ہے وہ اس طرح کی expression ہو sorry ایک سگھ پوائنٹ جی اگر آپ کے پاس for example 3 x power 4 plus 5 x power 6 minus 2 x power 2 plus 5 اس پورے function کی integration کرنا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ trick یہ ہے کہ اس میں ساری terms ہیں وہ addition کی اور suppression سے separate ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بیچ میں کوئی multiplication نہیں ہے تو پھر integration جو وہ ہر ایک پہ separate ہو جاتی ہے 3 x power 4 dx plus 5 x power 6 dx minus 2 x power 2 dx plus 5 dx x صحیح ہے تو integration جو addition اور suppression میں اگر function ہوں گے جیسے اس case میں addition minus ہر term پہ integration separately apply ہو جائے یہ پہلے ہم نے بات کی ہے کہ constant کے ساتھ multiply کر دینا جو باقی function ہے اس integration کو 3 x power 5 over 5 plus 5 x power 7 over 7 minus 2 x power 3 over 3 plus اس term کی integration کیا ہوگی 5x 5x good simple دیکھیں 5x کو differentiate کریں طور پر سے کیا آتا ہے 5 آتا ہے 5 صرف simple constant ہو جیسے a constant d x اس کی integration ہوگی a x constant اگر کچھ بھی 1 ہو مطلب اس کی integration ہوگی x ٹھیک ہے سمجھ ہے اس سارے کی integration اور پھر ایز ایک سنگل constant لگ سی رول اس کو سمپلی فائی کر دیں گے رول آپ کے پاس کیا بنا اگر f x کوئی function ہے plus b کوئی نیا function g of x plus c h of x اور whole integration ہم دیکھیں کوئی اس طرح کی situation ہے جو ہم نے ابھی بات کل لی اس کا مطلب ہوگا a time integration of f x dx plus b time integration of gx dx plus c integration of h x dx صحیح ہے اچھا دوسرے بات یہ ہے کہ اگر اگر اس function کو integrate کرنا ہے 5 t square dt اس کا مطلب یہ ہے کہ اس function integration with respect to t ہو رہی ہے اب t یہ وہی ہے جیسے 5 x square dx اس وریابل سے فرق نہیں پڑتا اس کا انصر کیا ہوگا رول وی ہوگا 5 t 3 divided by 3 plus c سمجھا گے ٹھیک ہے اس سے وریابل سے نہیں آپ پرشان ہونا جیسے s cube b h ہے اس کی integration کیا ہوگی s power If lor is ke is 4 h power 4 divided by 4 plus c ھیک ہے تو یہ h کے لیٰ سے integration ہو رہی ہے اس کی اگر یہ لکھ o a dh تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ یہ a constant ہے اس کا انظر کیا ہوگا ایکس نہیں ہوگا نا ایج ہوگا ڈی ایکس ہوتا تو ایکس ہوتا صحیح ہے تو اگر integration ایچ کے لحاظ سے ہو رہی ہے ڈی ایچ لکھا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ اگر ایچ ڈیپیڈنٹ ٹرمز ہوئیں گی تو اس پہ فرمولو گو لگے گا باقی سب کچھ کونسٹریٹی ہوگا اگر اس طرح کے فنکشن کو انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیں کہ لکھاؤ x پاور ٹائمز x پاور ٹو ڈی ایکس اس کا پہلے کیا کرنے ہاں جی اس میں یہ یاد رکھ لیں کہ ہر ٹرم کو سیپریٹ انٹیگریٹ نہیں کرنا اکثر بچے یہاں پہ اس کا یہ جواب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ x پاور فور کو انٹیگریٹ کرتے ہیں ڈی ایس ایکس پاور فائی اوور فائی ٹائمز x سکوائر کو انٹیگریٹ کرتے ہیں x3 اوور 3 which is wrong اب یہ آپ نے دیکھنے کے ان x ان فنکشن کی جو ٹرمز ان کے بیچ میں ملٹیپلیکیشن ہا رہا ہے جب بیچ میں ملٹیپلیکیشن ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے سمپلیفائی کرنا ہے اور اس لیول پہ ایسا ہی ایکسپیشن دیا جائے گا جو سمپلیفائی کرنا پاسبل ہوگا ٹھیک ہے سو اس لیے پہلے اس کو کریں گے سمپلیفائی اور سمپلیفیکیشن کیا ہوگی اس کی ایکس پاور اچھا بھائی ایٹ اچھا اس کا یہ سکس کیونکہ بیسس سے میں ایک سہر ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو پاورز کو کیا ہوتا ہے ایڈ ایڈ ہوتی ہیں یہ امپارٹن بار اس کانسر آئے گا ایکس پاور سیون اوور سیون پلس سی ایڈ ایڈ اوپر کیا ہو رہا تھا ایکس ایڈ اوور فیفٹین آپ دیکھ لیں یہ دونوں چیزیں ایک پلنے ہیں سمجھے بار جی سو ٹرک سمجھ آنے چاہیے کہ فنکشن کے بیچ میں اگر ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے تو پہلے ان کو سمپلیفائی کرنا ہے ایڈیشن یا سپریکشن کی ٹرمز میں لے کے آنا پھر آپ نے انٹیگریشن اپلائی کرنا ہے جیسے یہ نیا سوال لکھ رہا ہوں ایکس سکوئر ٹائم ایکس پاور فور پلس 3 ان کو بھی کیا کرنا ہے سب سے پہلے یو ہیب ٹو ملٹیپلائے دیں سو یہ ایکس سکوئر اندر ملٹیپلائے ہوگا تو یہ ایکس کی پاور سکس ہو جائے گا پلس یہ اس سے ملٹیپلائے ہوگا کیا بنے گا ٹری ایکس سکوئر اب کیا ہوگیا ہے کہ اب ان ٹرمز کے بیچ میں پلس کا سائن آگیا تو ہم لادہ لادہ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اسکیوز میں اسکیوز میں ہم آریڈی جان چکے ہیں سو یہ ہوگا ایکس سیون اوور سیون پلس 3 ایکس 3 اوور 3 پلس سی ٹھیک ہے سو ایکس سیون اوور سیون پلس ایکس کیو دوسری اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سار یہاں پہ آپ نے تو دو ڈیفرنٹ طرح کی انٹیگریٹشن کی ہیں تو کانسٹنٹ تو ان دونوں سے آنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کا کانسٹنٹ ایک کمبائن کانسٹنٹ کہہ دیا اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو اس لیے ملٹیپلیکیشن کا کیس پہ آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ کے پاس اس طرح کی سیچویشنوں کہ جی ایکس پاور فور پلس تری ایکس سکوئر اوور لیٹس ایکس پاور سیون ڈی ایکس تو اس سیچویشن کو بھی آپ نے ایڈنٹیفائی کر لی کرنا ہے سب سے پہلے کہ یہ کس کٹیگری میں پلس مائنس سے سیپریٹ تو نہیں ہو رہی اب کیا کریں گے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو سو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا اس کو سیپریٹ کرنا ہے ایکس فور اوور ایکس پاور سیون پلس تری ایکس سکوئر اوور ایکس پاور سیون دی ایکس پاور سیون ڈی ایکس پاور سیون دی ایکس پاور سیون ڈی 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 ایکس پاور سیون پلس سی تو قویسٹن جب آئے گا نا آپ نے سب سے پہلے تھوڑا غور کرنا ہے کہ اس کو کیسے ڈیکل کرنا ہے یہ کس کٹیگری میں آتا ہے ایسے نہیں کر دینا ہے کہ ایکس پاور فور کو لادہ سے کر دیا اس کو لادہ سے کر دیا نیچے لادہ سے کر دیا ٹھیک ہے یہ فریکشنل میں اوپر اور نیچے اس طرح ہوگا تو آپ نے سپریٹ کرنا ہے یا آپ اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں ایکس فور پلس 3x سکوئر ٹائم ایکس پاور مائنس سیون یا اوپر لے جائے پھر ایکس پاور مائنس سیون اس سے بھی ملٹیپلائی کر دیں ایکس پاور مائنس سیون کو اس سے بھی ملٹیپلائی کر دیں تو آپ اسی جگہ پہنچ آئیں گے ٹھیک ہے کمجھے بہت ٹھیک ایسی سیچویشن آپ اس لیول پر نہیں فیض کر سکتے کہ اوپر ایک ہو اور نیچے لیٹس سے اس طرح ایکس سکوئر پلس یا ایکس پلس وان ہو لیٹس سے اس طرح نیچے دو ٹرمز نہیں ہو سکتی نیچے ایک ٹرم ہو گی اوپر ایک سے زیادہ ہو سکتے وہ آپ اس طرح وہ کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کی اس طرح کا آپ نے یہاں پہ اس میں پیس نہیں کر سکتے اے ٹو میں وہ ہوں گے ٹھیک ٹرک دیکھ لیں کہ جب ملٹپلائے ہو رہے ہوں گے سوڑی سمپل ایڈیشن سپریکشن والا کیسے سب سے پہلے تو اس کو اس طرح دیکھیں گے ہر ٹرم کو سپریٹلی انٹیگریٹ کر لیں گے کانسٹنٹ ہر ٹرم کا جو کانسٹنٹ ہے اس سے ملٹپلائے کر لیں گے اور اگر ملٹیپلیکیشن کا کیسے تو پہلے ملٹیپلائے کر لیں گے ڈیوائیڈ کا کیسے تو پہلے ڈیوائیڈ کر لیں گے ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہے یہ سارے سے اب ہم ایمپورٹنٹ چیز کی طرف سلیں کہ جی اگر آپ کے پاس this is very important کہ 3x plus 2 لینئر فنکشن اندر اور اس کی کوئی ہول پاور let's say پاور 5 ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا آپ نے کہ اندر جو ہے نا یہ فنکشن لینئر ہونا چاہیے لینئر کا مطلب یہ ہے کہ x کی پاور 1 ہونے چاہیے پاور آف x is 1 میکسیمم پاور جو کہ یہاں پہ ہے اندر ax plus b کی فارم میں ہونا چاہیے تو پھر بات ہوگی پاور یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے any real number ہو سکتی ہے اب آپ کیا کریں گے کہ اس کو open نہیں کریں گے 3x plus 2 کی پاور 5 کو open نہیں کرنا شکر دیں گے کہ بانیومی لگا کے پہلے اس کو open کرنا ایسا نہیں کریں گے آپ نے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی انٹیگریشن کیا ہوگی 3x plus 2 جو اندر چیز ہے اس کو as it is پاور میں ایک وہی اضافہ 5 plus 1 that is 6 over 6 time جیسے انٹیگریٹ کرتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس اندر والے کی differentiation کو 3x plus 2 کی differentiation کو ساتھ لکھتے تھے اس میں 3x plus 2 کی differentiation جو 3 آتی ہے اس سے divide کر دیں گے so very important یہ 3 کہاں سے آیا یہ اس اندر والے کی differentiation ہے اندر والے کو differentiate کرنا ہے linear کوئی constant آئے گا یہ یاد رکھنا it must be a constant so that is 3x plus 2 whole power 6 divided by 18 plus c اگر آپ اس کو differentiate کرنا شکر کرنے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کے functions کو کیسے differentiate کرتے تھے 6 پہلے آ جاتا تھا 3x plus 2 اسی طرح inside power میں سے ایک کمی ہو جاتی تھی اور 7 جو ہے اندر والے کا derivative which is 3 اور constant جو divide ہو رہا تھا اس سے ایسی ہی divide کر دیا یہ دیکھ لیں یہ اس کے ساتھ کٹ کے تمہارے پاس بچا 3x plus 2 کی power 5 یہ ہمارے پاس بچا جو کہ جہاں سے ہم نے start کیا تھا ٹھیک ہے dx کے بغیر جو چیز ہے نا یہ function ہے آپ کا dx integration میں یہ show کر رہا ہے کہ x کے لحاظ سے integrate کرنا ہے یہ operator ہے اور operator یہاں پہ operation کیا ہو رہا ہے integration ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور کس کے لحاظ سے ہو رہی ہے x کے لحاظ سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا کہ بیٹا اگر اس طرح کے situation آج ہے it's a very important situation کہ x square plus 2 whole power 2 ہے دیکھیں inside linear نہیں ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اندر linear ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ linear نہیں ہے not linear جب linear نہیں ہے تو آپ یہ والا فرمولہ نہیں لگا سکتے اندر والے کا derivative دیکھیں تو اندر والے کو differentiate کریں تو 2x مجھتا ہے x square کی differentiation 2x so پھر whole power کا فرمولہ نہیں لگا سکتے اس کو open کریں گے پہلے اور یہ power آپ کو ایسی دی ہوگی جو open کرنے کی position میں ہوں گے power 7 نہیں آسکتی ہوں پہ maximum 2 2 تک آیا ہوا اگر 3 تک بھی آئے گا تو اس کو ہم جیسے آپ کے پاس a plus b whole power cube ہے اس کو open کرنا ہمارے لیے اس لیے مستانی a plus b whole square time a plus b ہم کر لیں گے پہلے اس کو open کر لیں گے پھر multiply کر لیں گے لیکن power 2 تک ہم اس کو open کرتے ہیں کہ جی پہلے کا square plus 2 time a into b plus b کا square یہ inside function ہم نے اندر operation جو square والا ہے اس کو operate کیا so that is x power 4 plus 4 x square plus 4 dx ٹھیک ہے so کیا ہوگا اب آپ نے اس کو یہ ہوگا x power 5 over 5 plus 4 x cube by 3 plus 4 x plus constant c ٹھیک ہوگی clear ہے یہ situation تو یہ اس طرح کی situation بھی paper married x plus x plus one over x whole square اس کو integrate کرنا ہے inside میں نے بتایا کہ یہ linear نہیں یہ x plus b کی form میں نہیں not linear so آپ نے دیکھنا ہے آپ نے اپنی checklist جو mind میں منائی ہوگی کہ پہلے چیک کرنا ہے تو not linear والا case آ رہا ہے تو آپ نے open کرنا ہے open it پس چیک whole power کو if not linear then open it so open کیسے کریں گے a square plus 2 a into b plus b square so this is x square plus 2 plus 1 over x square اب آپ دیکھ لیں ہر term separate ہے addition سے اور ہم پھر آپ کے پاس کیا کریں گے کہ ہر term کی separate integration کریں گے x square dx ایسے لکھ لیں not linear کا مطلب ہے کہ جب square یا کوئی power لگا ہو اندر کی بات کر رہی ہے ہاں ہاں مطلب ایکس پلس بی کی فارم ایکس پلس بی کی فارم اندر ہوگی تو پھر آپ نے open نہیں کرنا ہوں پھر بھی open کر کے بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا open کر کے تو ویسے ہی کر سکتے لیکن اگر اس کے اوپر پاور پھر اندر linear ہوگا تو یہ پاور کوئی بھی آسکتے دس بھی آسکتے بیس بھی آسکتے square root بھی آسکتے 1 بھی 2 بھی مطلب کوئی بھی آسکتے پھر وہاں پہ تو اس پھول رہے ہے x plus 1 over x تو linear نہیں ہے نا x plus b کی فارم میں تو نہیں ہے نا اس کی power 1 ہے لیکن اس کی power اوپر لے کے جائیں گے تو x کی power مائنس 1 ہو جائے گی تو اگر 2x plus 1 whole square ہوتا پھر نہیں نہیں x مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آجے نا 5x minus 2 whole power 5 تو آپ یہاں پہ فورا آپ نے observe کر لیا کہ یہ جو اندر ہے یہ linear ہے پھر آپ نے یہ پریشانی نہیں کہ پاور 5 کو کیسے اپنگ کرنا ہے پھر linear تھا تو آپ نے کیا 5x plus minus 2 sorry directly formula apply کیا power 6 over power 6 into اندر والے کا derivative which is 5 یہ ساتھ لکھنا یہ بچے بھول جاتے اندر والے کی بچے سو 5x minus 2 whole power 6 over 30 please remember یہ وہ جگہ ہے جہاں بچے بھول جاتے ہیں طریقے سے 3 minus 2 x whole power 1 by 2 plus 1 over 1 by 2 plus 1 1 اور اندر والے کی ڈیفرنسییشن کیا بنتی ہے 3 minus 2 minus 2 3 کی 0 اور minus 2 x کی minus 2 this is very important پھر simplify کرنا آپ کے لئے مستہ نہیں ہے 3 minus 2 x whole power 3 over 2 اور 1 by 2 plus 1 3 over 2 into minus 2 یہ سے کٹ گیا یہ بچے کا minus یہ 1 اور 3 آگے اس کی کوئی بھی shape لیتنے کوئی فرق نہیں پڑھا 3 over 2 plus c ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب most important situation جو اس میں پیپر میں اس طرح کی آتی ہے یہ لکھا 1 over 1 minus 2 x square root آپ کے ذہن میں فور آنا چاہیے کہ یہ اس کو اوپر لے کے جانے اور 1 minus 2 x کی power minus 1 2 لگ جانے پھر آپ نے اگلی situation دیکھی کہ جی bracket کے اندر کیا ہے چونکہ linear ہے اور انہیں بھی linear چاہیے کیونکہ whole power 1 2 کو آپ open نہیں کر سکتے یہ ہوگا 1 minus 2 x power minus 1 2 plus 1 over minus 1 2 plus 1 into inner side کی differentiation minus 2 اس کو simplify کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو اس طرح کے situation کو آپ نے اوپر لے کے جانے اور پھر دیکھنا ہے چاہے power اوپر 1 by 2 ہے 3 by 2 ہے 4 by 2 ہے جو بھی ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو deal کرنا اور اگر ایسی situation آ جاتی ہے 1 where x minus 1 whole square root plus 5 x آپ دیکھ لیں کہ اب بیچ میں plus کا sign ہے تو آپ separate کر لیں گے پہلے اس کو 1 over x minus 1 square root dx plus 5 x dx اس کا کیا ہوگا اسی طریقے سے x minus 1 all power minus 1 by 2 یہ خیال لگ نا اوپر جا کے power کا sign change کرنا ہے plus 5 x dx so اسی طریقے سے اندر linear x minus 1 all power minus 1 by 2 plus 1 یہ simplify گا دینا minus 1 by 2 plus 1 اور اندر والے اس چیز کا derivative جو ہے وہ 1 آتا ہے plus 5 x square divided by 2 plus constant c ٹھیک ہے ٹھیک so اس لیے ہم نے all situations کو handle کر لیا کہ integration اس level پہ آپ کی کس طرح کی آ سکتی ہے کس طرح کی situation آپ کو فیس کرنی پہ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر آپ کو d y by dx دیا ہوا ہے تو اس equation of curve کیسے نکال لیں گے اگر d y by dx دیا ہو ہے اس curve کا gradient دیا ہو ہے let's suppose 2x plus 3 اور یہ کہا گیا ہے کہ curve اس point سے 2 اور 1 سے cross کر گیا this is point on curve point on the curve یہ اس curve کو differentiate کر کے میں دیا گیا ہے d y by dx دیا ہو gradient of curve دیا ہو ہمارا question یہ کہ we have to find equation of curve مطلب ہمیں y in terms of x رکھنا ہے یہ curve کا gradient given ہے situation یہ کہ gradient given ہوگا تو equation of curve کیسے نکال نہیں اس point کی کیا importance ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے gradient جب دیا ہو تو gradient curve کو differentiate کر کے دیا ہوتا ہے gradient curve کا derivative ہوتا ہے اگر اس سے curve کی equation کر لیں گے تو آپ integrate کریں گے پہلا step یہ کریں گے اگلا جو آپ نے integrate دیں ہے so d y integration کیا ہوگی 2 نا d y d y d y integration جی تو پہلے اس کو break down کریں 2x کا کریں گا پھر 3 نہیں اس طرف اس طرف اس طرف اس طرف کیا آئے گا left hand side with respect to y integration with respect to y ہم کریں گے تو y answer آئے گا یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ dx کر رہے ہو تو اس کا answer x in chart کچھ بھی نہ ہو تو یہ ہم نے اسے کہ اسے کا یہ operator یہ اس کا inverse operator ہے اس کیا integration اب کیا ہوگا اب چونکہ power 1 this constant c so very important یہ curve کے اوپر والا point ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ it it must satisfy this curve we should be able to put this point over here so y equal to x square plus 3x plus c so put this point put value of y is 1 and value of x is 2 plus constant c ٹھیک ہے so 1 is equal to 4 plus 6 plus c 10 اور ادھر جا کے یہ ہو جائے گا مائنس 9 so equation of curve اب آپ لکھیں گی تو کیسے لکھیں کہ y is equal to x square plus 3x minus 9 this is now equation of that curve آپ دیکھ لیں کہ اس میں اگر آپ یہ چیک ہے x کی value 2 ڈال لوں تو y کی value 1 آنی چاہی یہ اسی curve کا point ہے 2 2 2 ادھر plug-in کیا 2 کی power 2 4 آگیا plus 3 2 06 آگیا minus 9 دیکھ لیں 1 آرہا ہے دوسرا اس کو differentiate کریں dy by dx آپ کے پاس کیا آتا x square کی differentiation 2 x plus 3 یہ جو ہمیں دیا گیا تھا dy by dx 2 x plus اگر آپ کو ڈی y by dx given ہو ٹریک کیا ہے equation of curve کیسے نکالیں گے equation of curve آپ نے نکال نہیں ہوگی اور ساتھ میں point بھی given ہوگا curve کیوں پر آپ کیا step یہ ہونا چاہئے کہ آپ you will integrate integrate and then put this point to find constant of integration ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ constant of integration میں نے اس سائٹ پہ لگا ہے کیونکہ integration تو میں نے دونوں طرف کیے بھی کیے اور اس طرف بھی کیے ان کا constant of integration کسی ایک سائٹ پہ جو دونوں ادھر کا constant آئے گا اور اس طرف آئے گا تو یہ کا کمبائن constant ہے مطلب دونوں کانس کو ملاک ہے اس کو اگر آپ left hand سائٹ پہ بھی سی کو لگ دیتے نا تو اس کی ویلیو کیا آتی کہ اس صورت میں minus 9 آیتی ہے تو اس صورت میں left hand سائٹ پہ یہ 9 آتی تو جا کے اس طرف مائنس 9 بن تو فرق کچھ نہیں پڑتا ٹھیک ہے ہمیں integration میں ہم نے کیا دیکھ کہ کس طرح کے functions integration آپ کی آتی ہے اس میں اور اس کو آپ نے کیسے سائل کرنا پڑتا ہے ہم نے ساری situations دیکھ لیں اور equation of curve کیسے نکالنی پڑتی ہے اگر آپ کو gradient of curve given ہو یہاں تک کوئی سوال نہیں سمجھ نہیں اب integration کا جو ہے وہ ایک اور important application of integration جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی curve دی گئی ہے اگر کے پاس x اور y اور کوئی بھی curve دی ہے let's suppose y equal to x square اس کا آپ کو اس طرح graph draw کر کے دیا ہو ہے اور آپ کو کہتا ہے جی یہ area find نہیں area bounded between curve اب اس area کی دیکھیں نا boundaries دیکھیں آپ کو ایک سائیڈ تو curve نے bound کی ہوئے دوسری سائیڈ x سیکسز نے bound کی ہوئے تیس سائیڈ ان دو limits ہیں یہ vertical lines ہم چاہیئے تو یہ جو area ہم نکال لیں گے اس area کو ہم integration سے نکال یہ area ہمارے پاس کیا ہوگا area bounded between between curve x axis and lines x equal to 3 and x equal to 5 is line کی equation دیکھیں x equal to 5 is line equation x equal to 3 is area کو چار boundaries clearly defined یہ نیچے والا x axis یہ curve والی boundary x equal to 5 x equal to 3 اس کو نکال لیں کیا کرتے ہم اس curve کا جو given curve ہے اس کے function کو یہاں put کرتے اور integrate کر دیتے from given limits 3 to 5 اور اس ہی میں میں بتاؤں گا جب limits والی integration آتا ہے تو اس کو کیسے deal کرتے میں نے اس لیے پہلے نہیں بتائی تو یہاں پہ دیکھیں x cube over 3 integration وہی rule اور 5 and 3 یہ limits آتا ہے پھر اس پورے function میں x کی جگہ 5 ڈالیں گے اپنے limit so 5 cube divided by 3 minus lower limit ڈالیں گے that is 3 cube divided by 3 اور اس میں constant c نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ definite integral آتا ہے جس میں limits آپ کو given ہوتی ہیں اس لیے پھر اس پورے کو simplify کریں گے تو یہ آپ کے پاس area آئے گا 125 minus 27 over 3 یہ اس کا area آگیا that is 98 divided by 3 unit square صحیح ٹھیک ہے ان جنرل اگر آپ نے آپ کو کوئی بھی آپ جنرل لکھوا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی curve ہے یہ curve ہے y equal to f of x اس کی equation آپ کو دی ہے اور وہ کہتا کیا ہے کہ آپ جنرل کو ان دو limits آپ کو دی ہے let's say x کی let's 2x اور مجھے area find کرنا ہے 2 سے لے کے let's say 5 5 یہ shape کیسے یہ regular shape ہم اس shape کے area جو ہے regular shape کے formula سے بھی نکالیں گے اور integration سے بھی نکالیں گے یہ کس طرح کی shape بنتی ہے تاباز trapezium اس side کی height اگر نکالنی پڑے یہ جو side یہاں پہ دکھائی گی ہے اس کی parallel sides کی length نکالنی پڑے تو کیسے نکالیں گے اس کی length نکالنی ہے اور اس کی length نکالنی تو 5 کو یہاں پہ put کر دیں گے اس function میں 5 کو put کر دیں گے یہ ہمارے پاس جو ہوگا یہ اس کی value ہوگی اس side کی 5 to the 10 is side کی length 10 ہوگی x کی value 5 ہے جو y coordinate that will be the height of this length اور x کی value 2 ہے تو 2 اس میں ڈالوں گا 2 2 2 4 یہ آگ ہے اب area of trapezium کیا ہوتا ہے فرمولہ کیا ہوتا ہے 1 2 sum of parallel side parallel side is 4 plus 10 into distance between two parallel side جو کہ کتھا بنتا ہے 3 3 یہ 3 distance between parallel side یاد ہے نا یہ میں فرمولہ یوز کیا ہی یہ a b اور یہ c let's go 1 way to sum of parallel side into c so 1 way to 14 times 3 which is 21 یہ تو ہم نے پرانے نالج سے دیکھا اب ہم انٹیگریٹ کرتے اور انٹیگریشن میں فنکشن ہمارا کیا ہے 2 x low limit 2 5 dx 2 x کی انٹیگریشن کیا ہوگی 2 x square divided by 2 اور اس فنکشن میں بڑے اتیاط سے آپ نے اب جو اندر سب کچھ ہوگا اس میں اوپر والی limit ڈالنی x کی جگہ پہ that is 5 square minus 2 square so that is 25 minus 4 which is 21 تو میں نے ایک example سے پروو کر دیا کہ آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ اس سے انٹیگریشن سے area ہی ملتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو اگر اگلی situation یہ کہ آپ کی کر کے اندر اس طرح کے situation ہے کہ ہمیں let's say ہمیں یہ area نکال اور اب دیکھ نا اب situation تھوڑی different ہے اب area bounded between two curve ہے f اور ایک یہ line ہے y equal to let's say h x ہے یہ line کی ایک آپ نے کیا کرنا ہے جب f x کو انٹیگریٹ کریں گے اس سے area bounded between this curve this x axis these two lines آگ اس سے یہ سارا area آگیا اس کو میں نام دے دوں کہ اس سے جو area آیا let's say یہ a1 a2 اس سے یہ سارا a1 plus a2 آگیا کمجھائی بات جی اس سے a1 plus a2 آگیا اس integration سے لیکن ہمیں a2 نہیں چاہیے میں اوپر والا area چاہیے minus پھر اس line کو دوسرے function کو integrate کریں گے a سے b تک h of x کو یہ integration under line ہوگی under line یہ والا اور اس سے کیا مجھے ملے گا a2 ملے گا اس سے کیا ملے گا sum of area a1 plus a2 ملے گا جب a2 minus ہو جائے گا تو میرے پاس area a1 آگیا ٹھیک ہے بات سمجھے یہ نہیں آئی کہ اگر آپ کے پاس دو curves کے بیچ میں area نکل ہو تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ دو curves اگر آپ کو صوری اس طرح دی ہیں ایک curve یہ ہے y is equal to f of x اور دوسری curve let's say y is equal to h of x اور ہمیں simply یہ area find کرنا ہے area bounded between two curves ہم کیا کریں گے یہ points ہمیں نہیں دیئے گئے تو ہم point of intersection سے نکال لیں گے دونوں curves کو solve کر کے ہم shaded area کے لئے ہم کیا کریں گے اب f of x کے نیچے area find کروں گا تو وہ زیادہ آئے گا کیونکہ f of x کے نیچے a1 plus a2 آ رہا ہے اس میں سے میں نے minus کر دینا h of x کے اس curve کے نیچے جو area آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے integrate کرنا میں اس چیز سے یہ بھی لگ سکتا integration اگر بیچ میں plus اور minus term ہیں اس کو ایسے بھی لگ سکتے ہیں اس same area آئے گا پہلے f of x اور h x کو minus کر دیں simplify کر دیں اور integrate کر اس سے بھی یہ area آیا ٹھیک ہے بات دوسری اہم situation اس میں یہ ہے کہ جی اگر آپ کے پاس اس طرح کی situation ہیں اور آپ کو دیا گیا کہ جی ایک کر کی کچھ اس طرح کی situation ہے آپ کو ایسی دیجئے وائی اکل do f of x یہ کر کی اکویشن آپ کو دیجئے اور آپ کو کہا گیا کہ یہ shaded area سارا نکال یہ limit آپ کو دی بھی ہو سکتی ہیں یا نکال بھی جا سکھیں کہ اس کرو میں وائی کو آپ zero پر کر دیں تو آپ کو یہ point a آجائے گا d آجائے گا سی آجائے گا پھر کر کو integrate کرنا ہے a سے b تک آپ کے پاس یہ area کیونکہ x axis curve اور these two points کے بیچ میں آجائے اور یہ area جب آپ curve کو b سے c تک integrate کریں گے تو یہ area آپ کے پاس اس کا sign آگیا minus سائن ignore کرنا ہے let's say اس کا sign آپ کے پاس آگیا 10 یہ لیٹ کر دی دیں اور اس کا answer لیٹ سے آگیا minus 5 total area کتنا ہوگا 10 plus 10 minus 15 یہ area can't be negative یہ بتا رہا ہے کہ curve آپ کے پاس x x سے نیچے بچے کیا کرتے ہیں یہاں پہ پھر ان کو minus کر دی ہیں ان کو اس کا جو ہے آپ نے مار لے کے مطلب negative sign remove کر کے آپ نے aid کر نا سمجھا گی باقی جی کر کی تقریبا ساری situation area between curve x x is lines کیسے نکالتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر اس طرح کی situation ہے اور آپ کو کہا گیا کہ یہ آپ کی curve f x اور آپ نے اس نے اس طرح کی trick کھلی ہے چلیں جی یہ area find کر دیں a سے b تک اور یہ curve ہے کیا کریں گے کیا a سے b تک integrate کر دیں گے تو answer آ جائے گا کیا اس کا یہ answer ہوگا a se b f x dx 1 plus a 2 یہ limit vertical line ہونی چاہیے اس سے میرے پاس ہے answer آئے گا a 1 plus a 2 آپ نے understand کرنا ہے area bounded between this line x equal to a x equal to b n curve y equal to f x آتا ہے لیکن مجھے a 2 چاہیے تو اب میں کیا کروں گا میں یہ point مجھے دیا گیا ہوگا یا نکال لوں گا جو بھی situation یہ دیا ہوگا let's say it see it صحیح مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کے دو طریقے کر ہوں گے ہمیں shaded area نکال نا تھا اس کو میں کر سکتا ہوں دو طریقے سے ایک تو کیا کروں کہ جی یہ ٹرائنگل لے لوں اور یہ کرو کے نیچے سو اس لائن کے نیچے اس لائن کی equation بھی دی جا سکتی ہے یا ٹرائنگل لے سکتی ہو area of this triangle plus curve کو integrate کر لیں c سے b تک f of x تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ total area آج رہا صحیح ممجھے بات ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے میشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ vertical lines ہونی چاہیے جو boundaries ہیں perpendicular lines ہونی چاہیے اگر اس نے باز وقت وہ اتنا closely دیتا ہے نا میں آپ کو situation دکھاؤں گا جب اس کے پاس پر situation کراؤں گا کہ وہ بہت minutely اس طرح کی چیز دے دیتا کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی situation یہ ہے وہ آپ کو simply یہ کر دیں گے یہ let's suppose یہاں پہ x کی value 3 اور یہ x کی value 7 یہ perpendicular line اور یہ میں دیکھ رہا ہے کہ perpendicular نہیں ہے اور ہم سے یہ والا area demand کی ہے curve کی equation ہمیں دی گئی ہے تو ہم curve کو 3 سے لے 7 تک integrate کریں گے ٹھیک ہے پلس یہ والا جو area ہے نا یہ یہ triangle سے نکالیں گے یہ right angle triangle ہے جس کی base 2 ہے اور height 3 اس function میں ڈال کے یہ height نکال دیں plus area of this triangle کر دیں گے تو ہمارے پاس total area آگے گے تو میں جا ہی کھانی area کے application کیا ہے اسے کیا ملتا ہے sorry integration کے application بھی بتا دی پھر equation of curve دی گئی ہوگی تو sorry gradient of curve دیا گیا ہوگا اسے equation of curve کیسے نکلتے ہیں اور integration کے total rules چاہیں اس میں وہ میں آپ کو بتا دی سارے داؤٹ تو نہیں ہے